یہ سبیل کے لئے احتمام کرتے ہیں اگر کوئی مومن نیاز دینا چاہے تو ان بھائی کو دے لے امبادو فقد کال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بے حسمہ ربک العالی درود ور محمد وحلہ بیت محمد صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لئے تمام احبا ملکے بلند واسے درود پاکہ حدیعہ بارگاہ کوش میں پیش گئی تمام اومنین کی مشکل کو شائع حاجت روائی مرہومین کے درجات کی بلندی اور رزق میں برکت کے لئے بلند واسے دفعہ پھر درود پڑھ لیجئے اب درود پڑھ لیجئے یہ بھائی لگا لیں پہلے مکمل کر لیں اب درود پڑھ لیجئے 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 جو کرن خود سورج کی پقا کی زامن بن جائے اسے حسین کہتے ہیں سبحان اللہ آج ہے آج ہے آپ ضرور پڑھ لے تھا کہ میں بات شروع کروں اب میری گزارش ہے اب جو مومنین آئیں وہ پیچھے ہی تشریف فرما ہوں تاکہ محول برقرار رہے جو بیٹھے ہیں آپ کی توجہ ہے بلکل مختصر سی حاضری میرا آنا واجب تھا وہ حاضری ہو گئی بلکل اقتصار سے چند جملے میں نے قدبت آپ کے میں پیش کرنے ہیں جو آئے مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ آلہ کی ہے سورہ آلہ کا آغاد ہو رہا ہے یہیں سے سب بے اسم ربکہ آلہ حبیب اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر جو بہت ہی بلند ہے سبحان اللہ رب کے اسم کی تسبیح بیٹا بیٹھ جو اختصار کے ساتھ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سجدے کی تسبیح اسی آیت سے بنائی گئی ہے سبحان ربی سب پہ اسم ربکہ آلہ جاگئے گا اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر جو آلہ ہے ایک سوال ہے اور میں بات شروع کرنے لگا ہوں ایک ہے قیام نماز میں ایک ہے سجدہ مشکل سجدہ ہے یا قیام میں تمام جو باہر بھی کھڑے ہوں میرے دوست سجدہ مشکل ہے یا قیام سجدہ مشکل ہے کیونکہ حیعت و شریعت خود سائنس بھی یہی کہتے ہیں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ خون کی جتنی بھی سرکولیشن ہوتی ہے وہ پیک پہ پہنچاتی ہے جب آپ ماتھا زمین پہ رکھتے ہیں یہ بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے سجدہ مثال کے طور پہ اگر آپ پندرہ منٹ کھڑے ہو سکتے ہیں تو سجدہ ڈک منٹ بھی کریں تو اُس سے زیادہ تھکن ہوگی جو بیدار ہے پیچھے تک یہی تمہیتی میری میں پہلی بات کہنے لگا ہوں یہاں اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے تسبیح سجدہ کا حبیب تسبیح اور کر اور کر حالانکہ قرآن میں اللہ پہلے کہہ چکا ہے لا تکم لیلہ اللہ قلیلہ حبیب لمبے قیام نہ کیا کر تو تھک جاتا ہے سبحان اللہ تو پہلی گزارش نعرہ مل کے لاش دے کرو گرمی دبابہ سرے یا لیلہ شیعہ سنیں دوستو پہلی بات کہنے لگا ہوں اللہ جانے محبت کے تقاضے کیا تھے جو اللہ اپنے حبیب کو لمبے قیام نہیں کرنے دیتا حسین سجدہ میں بیٹھا وہی اللہ کہہ رہا ہے اب سجدہ لمبا کہہ سبحان اللہ یا علی ملتا جاگ رہے ہیں ایک اور سوال کروں جس سجدے میں امام حسین آکے بیٹھے آخری بندے تک وہ نماز واجب تھی یا نفلی تھی سبحان اللہ واجب تھی جی کیونکہ نفلی نماز کی جماعت زمانہ رسالت میں نہیں ہوتی تھی میری طرف سے جو میرے ساتھ وہاں شریک ہیں یہ بعد میں شروع کی گئی نماز واجب تھی اب سوال یہ ہے کہ امام ماں کی گود میں ہو تو بھی امام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا سوال رسول اللہ تھے واجب نماز میں جس نماز کی آزان بلال کہے اکامت علی کہیں امامت مصطفیٰ کروائیں کیا حسین وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں چاہے چھے دن کے بچے کیوں نہ ہوں یہ بلوگہ تو ہم میں ہوتی ہے حجت کے قبیلے میں تو کیا حسین کھیلنے کے لیے نانا کی پشت پہ بیٹھے سبحان اللہ اسی کا جواب میں نے بڑا دھونڈا دھونڈتے دھونڈتے مجھے ایک عالم ربانی کا جواب ملا وہی سنانا ہے آپ پانچ منٹ سنیں دس منٹ سنیں یہ قید و بند نہیں ہے اتنے جملے میں نے سنانے ہیں جتنے آپ نے سننے ہیں یاد اور یہ مجھے نعرہ بھی پھر یہ بلکل خیزہ والا نہیں بہار والا نظر آنا چاہیے مجھے سماتے چہروں پہ پھول کھلتے ہوئے اللہ 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 بس ہمتاں گوش رہی ہے میں بات شروع ہو گئی ہے بات سوال ذہنوں میں آ گیا کہ یہ کھیل نہیں تھا عالم ربانی اللہ اینو العارفین ہن اللہ رحمہ انہوں نے جب اس روایت کو لکھا وہ کہتے دنیا والو یہ نہ سمجھنا حسین کھیل رہے تھے اور کائنات کی سب سے بڑی حجت نماز میں بچوں سے کھیل رہی تھی وہ کہتے دنیا والو حسین کھیل نہیں رہے تھے بلکہ بات یوں تھی ہر نمازی کا مثلہ اس کی اپنی پسند کا ہوتا چلے آپ درود پڑھ لیجئے مولا کے ذاکر تشریف لے آئے یہ پہنچ جائیں موشتہ پھر بھی پڑھ لیجئے ایک دو دوخہ درود دو دوخہ پڑھ لیجئے بسم اللہ لیجئے آپ مجھے سمیٹھتے ہوئے مصائب میرے بھائی پڑھیں گے سمیٹھتے ہوئے مجھے مشکل نہیں ہونی جہاں دیکھا مزاج ٹھیک ہے میں وہیں چھوڑ دوں گا وہ کہتے ہیں ہر نمازی کا مسلح اس کی اپنی وہ کہتے ہیں رسول اللہ قیام میں کھڑے ہوئے حسین سہن میں ٹہل رہے تھے رسول رکو میں گئے حسین کا رخ مسجد نبوی کی جانب ہوا باہ میرے ساتھ چلتے آئیے گا بات بالکل مختصصی کرنے لگا ہو وہ کہتے ہیں ادھر رسول سجدے میں آئے حسین نے ماں سے ہاتھ چھوڑایا اممہ ہاتھ چھوڑ میرا مسلح تیار ہو رہا ہے سبحان اللہ آئے سلامت رہیے آپ آباد رہیے آئے مسجد نبوی کے در پہ یہ جملہ روایت کا نہیں یہ درائیت کا ہے میرا ہے آئے تین روایات ہیں رسول اللہ جب نماز پڑھا دے تھے کچھ نے کہا آگے تین سفیں پیچھے ہوتی تھی کچھ نے کہا ساتھ کچھ نے کہا نو حسین نے جانا تھا نانا تھا درمیان میں نمازی سے نمازی جڑا ہوا ہے جو بیدار ہیں اور مجلس میں ہیں گرمی کی شدت نہیں ہے جو پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں بس کیوں دیکھے دیکھے کہ مسکرہ کے فرماتے ہیں میرے بابا کا رستہ اللہ کے گھر کی دیوار نہ روک سکی میرا رستہ یہ کیا روکیں گے جاگنا خدا کے لئے اینالارفین کہتے ہیں حسین نے کیا کیا وہ کہتے ہیں حسین نے پاؤں تھائیں ایک نمازی کی پشت پہ پاؤں رکھا ایک کو چھوڑ دیا ایک پہ پاؤں رکھا ایک کو چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا سیدھے نانا تک جانا ہے یہ کسی کی پشت پہ قدم کسی کو چھوڑ دیا وجہ کیا ہے کہا میں حسین ہوں بتا یہ رہا ہوں ہر پشت سلائے کے لئے حسین کے قدموں کے یا علیہ لیجئے ایک جملہ اور آپ کے حوالے میں بھر آ کے پوشت پہ بیٹھے سجدہ طویل ہوا اترے اتر کے مسجد کے سہن سے شبیر چلے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ حسین میں خاص بات کیا ہے ان کے لئے نماز کو بھی تو شیعہ عالم نہیں برادران اہل سنت کے عالم ہیں ابو محمد حسن بن ابراہیم حلبی شرکار حسین کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ نہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حسن رکو میں بیٹھ گئے شرکار نے سوچا سار اٹھایا تو حسن گر پڑھیں گے کہتے ہیں فحمل الحسن بالیسرہ وسلہ بالیمنہ رسول نے بائے ہاتھ سے حسن کو پکڑ لیا ایک ہاتھ سے نماز پڑھیں صحابہ نے آکھا کہا سرکار ہمارا سجدہ ایک ہاتھ سے اوگر شریع کے بینہ نہیں ہوتا آپ نے کیا تم صرف نماز پڑھتے ہو میں دائے ہاتھ سے نماز پڑھ رہا تھا بائے ہاتھ سے نماز کی روح بجارہ سبحان اللہ تمام ہوئی بات سلمان کا سرکار ایسی خاص بات کیا ہے حسین میں اور میں یاد رکھو فرمایا حسین کی کشتی میں جب دل کرے بیٹھ جاؤ اتر ہوگے تو جنت میں اتر ہوگے سلامت رہیے اتنی وسیح ہے شبیر کی کشتی دیکھیں یہ کشتی نوہ کی بھی تھی کشتی حسین کی بھی ہے ایک فرق ہے نوہ کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا حلیہ میری طرف سے وہاں قبول فرمائیے نوہ کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا کیا مطلب کتہ بیٹھا کتہ اترہ کافر بیٹھا کافر اترہ ظالم بیٹھا کیونکہ بچانا تھا شرک تو تھی نہیں ایک ہی بات کی تھی نوہ نے ہلمو ورقبو من شاہ آؤ اور بیٹھ جاؤ کوچھ نہیں پوچھوں گا کہ تم ہو کیا کیونکہ بچانا ہے جانور بھی بیٹھے انسان نماجانور بھی بیٹھے جی لیکن شیعہ سنی دوستو جو جیسا بیٹھا حسین کی کشتی میں فرق ہے اس پہ لانت اللہ بیٹھا علیہ السلام بن کے اترہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى علیہ السلام بن کے اترہ